ساتھ ہم بات کریں گے کہ سٹینڈنگ ویفز کیا ہیں فرس کریں ہمارے پاس ایک سٹرنگ ہے یا ایک روپ ہے جس کو ہم نے دو پوائنٹس کے اندر ٹائ اپ کیا ہوئے اب آپ کیا کریں سنٹر سے اگر ہم اس کو پلک کرتے ہیں یعنی اس کو فنگر کے ساتھ ڈسٹرئب کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو سٹرنگ ہے یہ روپ ہے جو چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز کے اوپر بیس کر رہی ہے تو ہم جب اس کو پلک کر کے اوپر لے کر جائیں گے یعنی جو اس کی کلیبر علم پوشن ہے ریس پوشن ہے جب آپ ایک پارٹیکل کو یہاں سے اوپر لے کر جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ سارے پارٹیکلز اس شیپ کے اندر آ جائیں گے اور اسی طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب آپ اس کو چھوڑیں گے تو تو دیفینٹلی وہ پارٹیکل وائبریٹ کریں گے اپنی پوشن پر تو یہ اس طرح سے وائبریٹ جائیں گے ایک سیٹن فرکونسی کے اوپر یعنی آپ اس کو جب موو کریں گے تو ایک سیٹن فرکونسی کے اوپر فرکونسی بیسی کے لئے کہا ہے جو number of wave per second عام رضی کرتی ہے اس فرکونسی کے اوپر آپ کے پاس یہ ایک حرمونک یہ جو شیف بن رہی ہے جس فرکونسی کے اوپر یہ شیف بنی ہے اس فرکونسی کا ہم بولتے ہیں fundamental فرکونسی начала فرکونسی اور جو ہمارے پاس سے شیف بنی ہے this is called first harmonic یہ ہمارے پاس کہلاتی ہے first harmonic اب اگر آپ دیکھیں تو ہم اس کو standing wave کیوں کہہ رہے ہیں ہمیں appear ایسے ہوتا ہے کہ جو جو string ہمیں ایسے لگتا ہے جیسے split ہو گیا دو پارٹ کے اندر پہلے string بلکل ایسے تھی اب جب یہ wave produce ہو رہی ہوتی ہے certain vibration کے اوپر تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ جو wave ایسے لگتا ہے جیسے دو پارٹ میں جو ہے وہ cut گئی ہے اور ایک پارٹ above move کر رہے اور ایک پارٹ lower move کر رہے یعنی آپ کے اگر آپ اسی کے اندر دو جو ہے overtone یعنی harmonic کو ہم overtone بھی بولتے ہیں this is called overtone as well harmonic اور overtone اب اگر آپ دیکھیں تو اگر آپ اتنی ہی string کے درمیان جو کہ دو end کے درمیان tie up ہے اگر آپ اس میں یہ چیز find out کرنا چاہتے ہیں جو کہ میں یہاں پر کوئی دکھا رہا ہوں کہ آپ بجائے ایک wavelength produce کرنے کے آپ اس میں دو wavelength یعنی ایک complete wavelength produce کرالیں تو اس کے case کے اندر آپ دیکھیں گے تو آپ کی جو جو آپ کی stationary waves بنیں گی وہ کچھ اس طرح سے بنیں گی یعنی اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو آپ کی stationary waves اس طرح سے بن جائیں گے exactly بالکل ان کی جو اب اس case میں دیکھیں تو آپ کو پتا ہے یہ جو point ہے string کے اوپر یہ وہ point ہے جو point of no motion ہے یہ points یہ points یہ وائبریٹ نہیں کر رہے یہ وائبریٹ اس لیے نہیں کر رہے کہ یہاں پہ آپ کی destructive interference ہو رہی ہے destructive interference میں ہاں پہ چلیں اسی color بھی لکھتا ہوں destructive interference ہو رہی ہے ٹھیک ہے اور وہ point جو کہ آپ کے maximum amplitude کے اوپر ہے یعنی mean position سے اگر آپ دیکھیں یہ mean position ہے یہاں سے maximum یہاں پہ تک وائبریٹ کر رہے ہیں یہاں تک وائبریٹ کر رہے ہیں اس طرح یہاں تک وائبریٹ کر رہے ہیں یہ point جو ہے یہ آپ کے یعنی یہ تو میں نے کہا دیا node and for node ٹھیک ہے یہ تین nodes ہیں اور جو point maximum amplitude کے اوپر ہیں یہ کہلاتے ہیں آپ کے پاس anti nodes ٹھیک ہے یہ point کہلاتے ہیں آپ کے پاس anti nodes اب ایسا کیوں ہے آپ نے ایک phenomenon پڑھ رکھا ہے کہ اگر ایک ray کو آپ let's suppose ایک ray move کر رہی ہے ٹھیک ہے اور ایک obstacle کے ساتھ hit کرتی ہے کوئی بھی رکاوٹ ہے اس کے ساتھ hit کرتی ہے تو اگر اس کی let's suppose the upper part آپ کو پتا ہے اس کو ہم crest بولتے ہیں جو lower part ہوتا ہے اس کو ہم trough بولتے ہیں تو یہاں سے ہمیں یہ بات سمجھ جاتی ہے کہ اگر جو trough ہے جب وہ اس obstacle کے ساتھ ٹکرائے گی تو reflect ہوگی wave wave reflect ہوگی اسی angle کے اوپر تو crest کے ساتھ اتنی ہی trough move جو trough ہوگی اس کے reflected جو wave ہوگی وہ first trough نکالے گی phase change کرے گی اور پھر جو ہے اپنا crest نکالے گی اپنا trough نکالے گی crest and trough تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کی incident ray ہے ٹھیک ہے جو ایک اگر آپ کی incident ray اور reflected ray in phase ہوں مطلب اگر آپ دیکھیں in phase سے مراد کہ crest کے اوپر crest آئے یعنی crest کے اوپر crest آئے trough کے اوپر trough ہے تو آپ کا resultant جو amplitude ہے وہ بڑھ جاتے ہیں resultant amplitude ان کی amplitude کا دو ٹائم ٹو ٹائم ہو جائے گا یعنی اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو ٹھیک ہے ایسا کیوں ہے آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ ایک wave کو ایک particle کے دور پہ لیں string کے اوپر particles consider کریں تو پہلے ایک particle کو ایک wave اوپر کھینچ رہی تھی اب ایک اور force آئی ہے جو اس کو اتنے ہی force کے ساتھ output کھینچے تو اس کے جو resultant force کا amplitude کا magnitude بڑھ جائے گا وہ اس کے اندر زیادہ disturbance create کرائے گا تو resultant amplitude بڑھ جائے گا اور اس case میں آپ کے پاس یہ وہ points ہیں جہاں پہ آپ کی incident ray ہے اگر آپ دیکھیں جب آپ یہاں سے ray produce کرائیں گے یہاں پہ plug کریں گے تو یہاں سے ray جائے گی سوری ایک wave جائے گی move کرتے ہوئے اور یہاں سے reflect ہونے کے بعد reflected wave کی صورت میں واپس آئے گی جس کو میں نے yellow color کے اندر show کیا ہوئے لیکن certain points یعنی یہاں پہ دیکھیں interference ہم study کرتے ہیں جیسے میں نے یہاں پہ بات کی آپ کا amplitude بڑھ جاتا ہے جو کہ constructive interference ہے اسی طرح destructive interference بھی ہوتی ہے جس کے اندر آپ یہ بات کرتے ہیں کہ آپ کا crust کے اوپر trough یعنی اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ crust ہے اور یہ آپ کے پاس trough ہے اگر دوسری wave ہے جس کا پہلے جہاں سے اس کا crust ہے وہاں سے اس کا trough ہے جہاں سے اس کا crust ہے وہاں سے اس کا trough ہے تو یہ ایک دوسرے کے effect کو cancel out کریں گی کیوں because آپ دیکھیں اگر یہ particle کے طور پر لیا جائے تو ایک particle اس کو upward لے کے جانا چاہ رہا ہے ایک downward لے کے جانا چاہ رہا ہے تو resultant amplitude میں بتا دوں آپ کو resultant amplitude کیا ہوگا 0 یعنی وہ رسی بالکل straight ہی رہے گی وہ کوئی بھی wave produce نہیں کرے گی بالکل straight رہے گی تو یہ وہ basically points ہیں جہاں پہ destructive interference ہوتی ہے destructive interference اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ تو basically یہ تو بات ٹھیک ہے کہ دونوں wave جن کم interfere کرا رہے ہیں یعنی yellow اور وہ جو آپ کی blue سی wave ان دونوں کم interfere کرا رہے ہیں اور دونوں کی direction بھی same ہے ایک ہی direction میں move کر رہی ہیں اور ایک ہی medium لیکن یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ جو wave ہم لیسے یعنی یہاں کو اس کو pluck کیا ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں کہ آپ کی ایک wave right side پہ جاتی ہے اور ایک wave reflect back ہو کے left side پہ جاتی ہے تو آپ دیکھیں wave بشک forward آپ move کریں اور left backward move کریں لیکن اس wave کے اس string کے اوپر certain points آئیں گے جہاں پہ آپ کی جو incident ray ہے ٹھیک ہے نہیں یہ دیکھیں یہ incident ray ہے جو کہ certain level کے اوپر آپ کی یہاں پہ بھی موجود کر سکتی ہے یہاں پہ بھی آئے گی یہ certain ان کی movements ہیں اور اسی طرح جو reflected ray ہے وہ certain level کے اوپر آپ کی یعنی اس کی trough crest بھی ہوں گی trough بھی ہوں گی اگر اس کے trough دیکھتے ہیں certain level پہ یہاں پہ بھی ہو سکتے ہیں یہاں پہ بھی ہو سکتے ہیں اب اسی طرح جو reflected wave ہے اس کا let's suppose جب اس کا یہ trough تھا تو اس کا trough یہاں پہ ہو سکتا ہے اس کا crest یہاں پہ بھی ہو سکتا ہے یہاں پہ بھی ہو سکتا ہے یہاں پہ بھی ہو سکتا ہے اس کا trough یہاں پہ بھی ہو سکتا ہے یہاں پہ بھی ہو سکتا ہے تو آپ دیکھیں اس کے اندر certain points ایسے ہیں جہاں پہ constructive interference ہو جائے گی تو وہ point آپ کے maximum amplitude کے ہو جائیں گے وہ point جہاں پہ destructive interference ہو جائے گی وہ آپ کے nodes ہیں جو کہ minimum displacement کے ہیں اسی طرح سے یہاں پہ ہمیں سمجھ جاتی ہے کہ آپ اس کی فرکوینسی کو بڑھاتے جائیں تو اس کے جو ہرمونکس ہیں یعنی اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہ two ہرمونکس یہاں پہ produce ہو رہی ہیں اس کا مطلب ہے two ہرمونکس جس کے اوپر جس فرکوینسی کے اوپر آپ کی دو یعنی ایک complete wavelength بن جاتی ہے one side کے اوپر وہ آپ کے پاس two ہرمونکس کلاتے ہیں یعنی یہ ایک ہرمونک ہے اور اگر آپ یہ دیکھیں two ہرمونکس ہیں اب length کا اس کے ساتھ relation اگر چیک کریں تو length of string اگر آپ نے یہاں پہ دیکھنی ہے آپ کو پتہ ہے complete wavelength کیا ہو سکتی ہے یعنی یہ ایک یہاں سے یہاں تک move کریں یعنی crest اور اس کے بعد trough اس کی complete this is called one wavelength ورنہ اگر first ہرمونک کے case میں دیکھتے ہیں تو length of string یعنی اس رسی کی length کس کے اقل ہو جائے گی lambda جو کہ length wavelength ہے اس کے half کے because ایک side کے اگر اوپر دیکھتے ہیں تو یہ half wavelength ہے تو یہ lambda by 2 ہو جائے گا اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو second harmonic کے اندر آتے ہیں تو اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو دو half length ہیں یعنی ایک half length یہ ہے یعنی ایک half lambda یہ ہے اور ایک half lambda یہ ہے اس کا مطلب ہے یہاں پہ length of string کتنی ہو جائے گی 2 into lambda by 2 یعنی دو half lambda اسی طرح تین harmonics ہو جائیں گے تو length کس کے اقل ہو جائے گی 3 into lambda by 2 کے اقل اسی طرح اگر آپ کے n harmonics ہو جائیں گے تو length کتنی ہو جائے گی n into lambda by 2 تو معلوم ہوا کہ آپ کے پاس جو میں تھوڑا سے اس کو drag down کرتا معلوم ہوا کہ آپ کے پاس جو length of wave ہے wavelength جو basically ہے وہ length of string کے ساتھ relate کرتی ہے یعنی اگر آپ اگر آپ کو number of harmonics پتا ہو اور wavelength پتا ہو تو آپ length of string جو ہے وہ معلوم کر سکتے ہیں اسی طرح کو relation بھی ہم study کر لیتے ہیں for example frequencies کے اندر relation یعنی frequencies کا کیا relation ہے جو harmonics produce ہوتی ہیں ٹھیک ہے harmonics کا اب میں یہاں پہ آپ کو ایک بات بتاؤں let's suppose ایک string ہے جس کی آپ کے پاس length ہے for example اس کی length ہمارے پاس ہے چلیں ہم کر لیتے ہیں 0.8 0.8 meter ٹھیک ہے اس کی length 0.8 meter ہے اور اس کی frequency یعنی frequency آپ جانتے ہیں کہ 400 hertz ہے یعنی ایک second کے اندر ایک second کے اندر یہ 400 times جو ہے وہ vibrate کر دی ہے یہ اس کی frequency ہے اب اتنی frequency کے اوپر آپ کے جا کے first harmonic produce ہوتی ہے like this ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں اس کی speed کیا ہے speed معلوم کرنے کے لئے آپ کو پتا ہے v is equal to f lambda relation ہے اب اگر آپ frequency رکھتے ہیں 400 اور 0.8 جو ہے اس کا ہمارے پاس 0.8 meter جو ہے اس کی length ہے ٹھیک ہے wavelength ہے basically ٹھیک ہے wavelength اب اگر آپ دیکھیں تو wavelength آپ نے معلوم کرنی ہے اگر تو اس case میں 0.8 meter ہم wavelength کی بات کریں اگر 0.8 meter wavelength ہے اس کا مطلب ہے one side اس کی جو length ہوگی وہ کتنی ہوگی 0.4 meter 0.4 meter چونکہ آپ دیکھیں تو first harmonic میں ایک wavelength کیسے بنتی ہے یہاں سے یہاں پہ move کریں یہاں سے یہاں پہ move کریں تو تب ایک wavelength ہے 0.4 into 2 complete wavelength ہوگی جو کہ 0.8 ہے اس کو اگر آپ multiply کریں تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں calculator ہمارے پاس موجود ہے یہاں پہ ہم آپ کو show کر سکتا ہوں 400 multiply by 0.8 کرتے ہیں تو ہمارے پاس answer آتا جی 320 ٹھیک ہے so it means کہ 320 جو ہے وہ meter per second اس کی velocity ہے اب آپ ایسے کریں کہ آپ آپ کو پتہ کہ velocity اب آپ second 2 harmonics produce کراتے ہیں اگر آپ اتنی ہی length کے اندر ایک کے بجائے 2 harmonics produce کرالیں جیسے اگر آپ یہاں پہ دیکھیں یہ first harmonic ہے یعنی یہ 2 harmonics آپ نے produce کرالیں اتنی ہی length میں اب اگر آپ frequencies کی find out کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ velocity تو change نہیں ہوگی velocity depend کرتی ہے medium کے اوپر یعنی string جو ہے اس کی string کس چیز کا بنا ہوا ہے اس کی elasticity کتنی ہے یا اس کے اندر elasticity ہے یا نہیں ہے یہ basically ان چیزوں کے اوپر depend کرتے ہیں کونسا material بنا کے آپ string یا دھاگا جو رسی ہے بنائی ہوئی ہے ان چیزوں پر depend کرتا ہے اب اگر second harmonic کے لئے آپ اس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ جاتی ہے کیونکہ velocity تو اس کی 320 meter پر second ہی رہے گی velocity اس سے dependent نہیں ہے frequency کے اوپر اب اس کی frequency بڑھا دو harmonic produce ہوئی اب فرز کریں اس کی frequency check کرتے v is equal to f because ایک ہی سائیڈ کے اندر اگر دیکھیں تو wavelength complete ہو رہی ہے تو یہاں پہ ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اگر میں let's say f is equal to v velocity کتنی ہے 320 اور what is lambda lambda آپ کے پاس کتنا ہے 0.4 ہے اب کیا کریں 320 divided by 0.4 کرتے ہے کہ اگر ایک certain length رکھ لی جائے certain length تو first harmonic first over tone ہے اس frequency کتنی ہے یعنی first over tone کی یا first harmonic frequency ہے وہ ہے 400 hertz ٹھیک ہے 400 hertz second جو آپ کے پاس over tone آتی ہے اس کی frequency آتی 800 hertz اس کا مطلب ہے جو frequency ہے آپ کی frequency آپ کی over tone کی وہ dependent ہے number of over tone times frequency fundamental frequency یعنی اگر آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ اگر fourth over tone ہے تو f4 رکھ لیں گے اس کی frequency کیا ہوگی آپ multiply کر دیں 4 کے ساتھ fourth over tone کے لیے multiple fundamental frequency 400 ہے تو یہاں 1600 تو یہاں سے ہمیں سمجھ جاتی ہے کہ frequency کا relationship بنتا number of over tone سے وہ کیا ہے کہ آپ نے جس over tone کی frequency معلوم کرنی آپ اس کو number of over tones کو fundamental frequency سے multiply کر دیں تو آپ کے پاس particular over tone کی frequency آ جائے